اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کیوں ہے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان رحم کر لے والا ہے سلام علیکم و رحمت اللہ سلامتی اور رحمت ہو آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے لیے کتنی عمر کافی ہونی چاہیے قرآن سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے تو نصیحت کے لیے کتنی عمر کافی ہمارے لیے ہونا چاہیے اس سلسلے میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن کریم میں سورہ فاتر سایتیس نمبر آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا خِرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَإِرَلَّذِكُنَّا نَعْمَلْ وَلَمْ نُعْمِرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرِ فَذُوكُوا فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَوْسِرِ اور وہ اس میں مقتلع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارے رب ہم کو نکال باہر کر جو عمل ہم کرتے رہیں اس کے برقص نیک عمل ہم کریں گے ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائیں تو اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں عمر درازی نہ دی تھی کہ اس میں جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ایک خاص نمی کرنے والا بھی آیا پس اب مزہ چکو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے لمبی عمر پا کر جو شخص قرآن سے نصیحت نہ لے وہ ظالم ہے اور ظالموں کا ٹھکا ناغ ہے صرف آیات الہی کے ساتھ جو لوگ متنبع کرے اس سے عراض کرنا یہ بھی ظالموں کا کام ہے ایک شخص آیات قرآنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور آپ اس سے اس لئے عراض کر رہے ہیں وہ صرف قرآن کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ دعائیِ قرآن اور جو تبلیغِ قرآن کا کام کر رہا ہے اس سے آپ مو موڑ لیتے ہیں تو آپ خود ظالم بن جاتے ہیں دوزخ میں جس کسی کو ڈالا جائے گا اس میں سے اسے نکالا نہیں جائے گا اور ظالم لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یہی فیصلہ قرآن کریم کا ہے تو نصیحت کے لیے تھوڑی سی عمر کافی ہے لمبی عمر جو ہے اگر ایک شخص نصیحت لینا نہیں چاہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کے بعد اللہ سے کہے گا اللہ اس دوزخ سے ہمیں نکال کر دنیا میں بھیج دے اس سے قبل ہم جو بھی کام کر کے آئے ہیں جس کے صلاح میں ہمیں دوزخ ملا ہے ہم اس کے براخص کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اشارت فرمائے گا کہ دوزخ سے نکالنے کا کوئی چانس نہیں دوزخ سے نکالنے کا کوئی چاہے کام کریں گے